بہت سمیں پہلے کی بات ہے اتر پردش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ببیتہ اپنے پتی ایر کے ساتھ رہا کرتی تھی ایر اور ببیتہ دل کے بہت اچھے تھے ان کے پاس صرف ایک گائیں تھی وہ اس گائیں سے دودھ بیچا کرتے تھے اور اس طرح وہ اپنا گھر چلایا کرتے تھے وہیں ایر کا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام چیٹھا لال تھا وہ اپنی پتنی دیا کے ساتھ ان کے پاس والے گھر میں ہی رہا کرتا تھا وہ لوگ کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے اور ایر انہیں بھی پیسے دیا کرتا تھا ان کا دودھ بہت زیادہ مشہور تھا ایک دن ایر کسی کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹریکٹر اس کی طرف آتا ہے اور اسے کچل کر چلا جاتا ہے سمیں بیٹتا ہے اور اب ببیتہ دودھ بیچا کرتی تھی وہیں جیٹھا لال ببیتہ سے الگ ہو جاتا ہے وہ اپنی ایک بھینس کھری لیتا ہے لیکن وہ دودھ میں بہت ہی زیادہ ملاوٹ کیا کرتا تھا ہر کوئی ببیتہ سے دودھ لیا کرتا تھا جیٹھا لال سے کوئی دودھ نہیں لیا کرتا تھا جیٹھا لال من ہی من بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اور اپنی پتنی دیا سے کہتا ہے دیا اس ببیتہ کا تو کچھ کرنا پڑے گا یہ آج کل کچھ زیادہ ہی ہوا میں اُڑ رہی ہے وہ بھینس میرے بھائی کی تھی دیا کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو اس ببیتہ کے کچھ زیادہ ہی پاڑ نکل آئے ہیں آپ ایسا کرو اس کا کام تمام ہی کر دو جیٹھا لال کہتا ہے ٹھیک ہے میں کل ہی جاتا ہوں اگلے دن وہ ایک مٹھائی کا ڈبا لیتے ہیں اور ببیتہ کے پاس چلے جاتے ہیں ببیتہ کہتی ہے آئیے جیٹھا بھائی کیسے آنا ہوا جیٹھا لال کہتا ہے بس ببیتہ جی میں نے سوچ آپ کے لیے مٹھائی لیا ہوں ببیتہ کہتی ہے مٹھائی کیسے خوشری میں جیٹھا لال کہتا ہے میری لاٹری نکلی ہے ببیتہ کہتی ہے آرے یہ تو بہت اچھی بات ہے اور وہ مٹھائی لے لیتی ہے جیسے ہی وہ مٹھائی کھاتی ہے وہ وہیں گر کر مار جاتی ہے سمیں بھیتتا ہے اور جیٹھا لال آپ ببیتہ کی گائیں سے دودھ بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دودھ نکالنے کے لیے جاتا ہے تب ہی گائیں کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ بھوت بان جاتی ہے اس دودھ کے لیے تُو نے مجھے مارا تھا نا اب میں تجھے نہیں چوروں کی جیٹھا لال کہتا ہے ببیتہ جی آپ مجھے معاف کر دیجئے ببیتہ جی میں لالچ میں اندہ ہو گیا تھا یہ دیکھ کر ببیتہ کہتی ہے اب بہت دیر ہو گئی ہے اب تجھے میرے پاس جانا پڑے گا جیٹھا لال ایک چاکو اڑتا ہوا جیٹھا لال کی طرف آتا ہے اور اسے مار دیتا ہے جیٹھا لال چلاتا ہے اور وہ وہیں مار چاہتا ہے آوازیں سن کر اس کے پتنی دیا وہاں آتی ہے اور کہتی ہے جیٹھا جی جی آپ کو کیا ہوا ببیتہ تو تو انہیں میرے پتی کو کیوں مارا ببیتہ کہتی ہے کیا آپ نہیں جانتی بھابی کہ میں نے آپ کے پتی کو کیوں مارا دیا کہتی ہے لالچ نے تیرے بھائی اور مجھے اندہ کر دیا تھا تو مجھے بھی مار ڈال میں تیار ہوں ببیتہ رونے لگ چاہتی ہے کاش یہ سوچ آپ کو پہلے آگئی ہوتی بھابی اور وہ اچھا کو دیا کو مار دیتی ہے اور وہ سب وہیں مار چاہتے ہیں تو دوستوں کیل سکے آپ کو آج کے ماری یہ سٹوری آج کے پہلی یہ ہے ببیتہ کے پتی کا کیا نام تھا جلدی سوچیں اور اپنا آزر نیچے کومنٹ کر دیں ساتھ ہی اگر آپ کو آج کے ماری یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ایسے انٹرسٹی میڈیوز کے لیمار چاہتے ہیں کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر سوکلک کریں تاکہ انوالی ہائی ویڈیو کو سب سے پہلے مل سکیں تاکہ انوالی ہائی ویڈیو کو سب سے پہلے مل سکیں